اسلام علیکم ناظرین آئی ایم ٹی وی میں خوش شام دید میں ہوں آپ کا ہوسٹ متظم شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم ٹی وی کا سپیشل پروگرام کٹ پیس ناظرین سیاسی ٹاک شوز میں بہت کم پولیٹیشن ایسے ہوتے ہیں جو سٹیٹ فارورٹ بات کرتے ہیں زیادہ تر پارٹی کے ڈسپلنگ کی وجہ سے کھل کر بول نہیں سکتے اتنے میں ایک ہی چہرہ آپ کو ٹی وی چینلز اور ٹاک شوز میں نظر آتا ہے جو کھل کر بات کرتا ہے عمران خان صاحب کے قریبی دوست اور پاکستان میں سب سے زیادہ بار میمبر قومی اسمبلی بننے والے موجودہ وفاقی وزیر برائے ریلوے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں جناب شیخ رشید احمد تو آئیے ان سے موجودہ سیاسی منظرنامے پر بات کرتے ہیں شیخ صاحب ہم نے کئی دفعہ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں سوشل میڈیا بالکل استعمال نہیں کرتا مگر کچھ دن پہلے آپ کی ویٹس ایپ آئی ڈی ایکٹیو ہوئی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ کے ویٹس ایپ میں کیا ہے ایک شباز شریف گروپ ہے ایک مریم گروپ ہے ایک عباسی صاحب ہے شاہد خاکان عباسی تین گروپ مارکٹ میں شیخ صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ پنجاب میں بزدار صاحب کہاں سے آگئے ہیں اب اس ملک کا سب سے بڑا ایشو بن گیا بزدار اب بزدار جو ہے وہ پہلی دفعہ چائز ہے عمران خان کی اب وہ عمران خان جو ہے دلن وہ جو پیا من بھائے اس کو وہ پسند ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے نواز شریف صاحب ادھر بیماری کا کہہ کر لندن چلے گئے اور ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ رننگ سٹارٹ کر دی ہے کہ یہ نہ ہو کہیں وہاں کوئی بڑا ڈراما ہی لگا لے کیونکہ مجھے اس کی فکر لگی رہتی ہے جب بھی لندن گیا اس نے کوئی نہ کوئی ڈیش 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 کاروائی گا دی شیخ صاحب پنڈی جو آپ کا حلقہ ہے وہاں دن دہاڑے خواجہ سراؤں کو بے دردی سے مارا گیا یہ کس نے کروایا شہباز شریف اس پارٹی کو اس وقت ہیڈ کرنے جا رہے ہیں جتنے بندے وہاں گئے ہیں وہ شہباز شریف کے تھے مگر شہباز شریف تو اسٹیبلشمنٹ کی بہت بات مانتے ہیں شیخ صاحب آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہو اور بلاول کا ذکر نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ بتائیں کہ بلاول کے کیسے مزاج ہیں بلاول تو پانی آتا ہے پانی جاتا ہے پانی پانی کرے گا شیخ صاحب بلاول نے بارش والا بیان پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا تھا کیونکہ اب تو اس پارٹی کی باغ دور بلاول کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہی ہوئی نا آپ کی ہاتھ میں کیسے بلاول کے ہاتھ میں ہے تو میری مٹھی میں ہے وہ کیا گانا ہے میری مٹھی میں کیا ہے وہ کون سا انڈین گانا ہے آپ کو تو گانے بڑے یاد ہیں شیخ صاحب کچھ عرصہ پہلے بلاول نے سندھ میں لانگ مارچ کیا وہاں اس نے بڑی اچھی اچھی تقریریں کی ہیں باقی تقریریں شکرینیں اس نے کرنی ہے ابھی اس کی عمر ہے تقریریں کرنے کی تو تقریروں اور تصویروں کی میں نے تو اس کو ٹرین بھی دی تھی ساری گندی کر دی ٹرین واپس کرتے ہوئے سلیم آنڈی والا نے کہا مجھے بل بھیجو ٹھیک کرا کے سافت ہے تو پھر آپ نے اس سے ٹرین ساف کروائی میں نے کہا نہیں یار چھوڑ دے بلاول نے گان ڈالا کوئی بات نہیں آپ کو پتا ہے نا وہ آپ پہ بڑی تنقید کرتا ہے دیکھیں مجھے پتا ہے نا آخری بار تو اس نے میری ماننی ہے بیسے شیخ صاحب کبھی آپ اسے بلو رانی کہتے ہیں اور کبھی اس سے ٹرین ساف نہیں کرواتے بڑا پیار ہے آپ دونوں میں جو مرضی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو جو جلن ہو رہی ہے وہ میں محسوس کروں شیخ صاحب جلن کیوں ہو نہیں ہے کسی کا گھر بستہ دیکھ نہیں سکتے آپ کسی کا گھر بستہ نہیں آپ دیکھ سکتے اس پروگرام کے آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی عظیم آرمی اور پاکستان کے وزیر آزم عمران خان دونوں کی لائن اور لیند ایک ہے دونوں کی سوچ ایک ہے دونوں کی اپروچ ایک ہے دونوں ملک کا فائدہ چاہتے ہیں دونوں چاہتے ہیں کہ ملک کی ایکانومی بہتر ہو دونوں چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہو جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ رشید احمد جنہوں نے موجودہ سیاسی منظر نامے پر بات کی اور باتوں باتوں میں ہمیں یہ بھی بتا گئے کہ ان کا بلاول کے ساتھ کتنا پیار ہے اس پروگرام پہ اپنا فیڈبیک ضرور دیں اس کے ساتھ ہی مجھے اس پروگرام سے دیں اجازت اللہ حافظ